دوسرا ایک سوال ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں میری اصل ذمہ داری اپنی تعلیم پر توجہ دینا ہے اس حوالے سے میری لئے کیسے ممکن ہے کہ کسی دینی اجتماعیت میں شرکت کروں اور اس کے تقاضے پورے کر سکوں میرا سوال یہ ہے کہ کل آپ کو بہت آ جائے تو یہ آپ کی تعلیم آپ کو فائدہ دے گی اور آپ نے کل بہت نہیں آئے گی ہمیں سوچنا چاہیے ایک مسلمان کے حصے سے ہمارے فرائز کیا اگر تو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہے اگر آخرت کے بہاسبی کا یقین ہے اگر اخری زندگی پر یقین ہے تو پہلے لئے یہ سوچنا ہوں ٹھیک ہے تعلیم اصل کی ہے یہ ایسی ہے جسے عام آدمی جو غیر تعلیم ہے وہ کیا کرتا روزی کب آنے کے لئے کوئی دھندہ کرتا ہے چاہے وہ بچارہ ایک وہ جوتے جو ہے جوڑنے والا کوئی ہے بوچی کہہ لی ہے وہ بھی دھندہ کر رہا ہے کیا فرق ہے ایک سرجن نے پیٹ چاک کیا اور پھر بعد اس کو جو ہے ٹاکے لگا لیے اور اس نے جوتی کے اندر ٹاکے لگا لیے فرق کیا اس نے بھی اپنے لئے کچھ کوائی کی ہیں شام کیوں اپنے اور اپنے بچوں کے لئے روٹی کا منگو بچ کیا ہے سرجن بھی کر رہا ہے تعلیم میں اس کی تعلیم بھاسی کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر مسلمان شعور کی حق عمر کو پہنچ گیا ہے ابھی بے شعور ہے مجھ پڑھائے تو ٹھیک ہے ابھی اس پر نماز بھی فرق ہے شعور کی عمر کو آ گیا ہے تو دین کے جملہ فرائض اس پر آئیت ہو جاتے ہیں تعلیم علم ہونا یا نہ ہونا اس کا کوئی بحث ہے ہی نہیں اور تعلیم علم تو ہمارے دینے تو یہ کہا ہے کہ اطلب علمہ بن البحن علی اللہ علم حاصل کرو ماں کی گوٹ سے لے کر اور قبر تک تو ہر مسلمان تعلیم ہے میں بھی تعلیم ہوں ہر سخت تعلیم ہے تو اس تعلیم علم اور غیر تعلیم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اصل مرسلہ یہ ہے کہ سمجھئے کہ دینی فرائض کیا ہے ہماری خطا کیا ہے کہ ہم نماز کو جانتے ہیں کی فرض ہے روزے کو جانتے ہیں فرض ہے حج بھی جس کے پاس استطاعت ہے فرض ہے زکاة کا جس کے پاس مال ہے فرض ہے ہم یہ نہیں جانتے کہ افامت دین کی جند و جہد فرض ہے یہ باتیں جو ہم بھول گئے ہیں اور شیطان نے ایک چیز ہمیں بھولا کر پورے دین کو زیرو پر کیا سوچے اللہ کو تو قبول نہیں ہے باطل کے نظام کے تحصیل کی روزان نہ اور ان عبادات کے ذریعے سے تقویہ حاصل کرنا باطل کے نظام کے تحت تقویہ کی عرضو کتنا فریب کتنا خرحصی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم نظام میں باطلی کے ساتھ تکرائے بغیر کوئی تقویہ دیں داڑیاں نم بھی کر لی جائے نوافع زیادہ کر لی جائے اس سے وہ کمی تو پوری نہیں ہے آپ کو معلوم ہے نماز اشت پڑھتا سو پڑھتا سو پڑھتا سو پڑھتا آٹھوں پڑھتا تحجن روزہ بھی رکھتا تو اس کی نماز قبول ہوگی بتائیے ایک فرض کا تاریخ پورے اسلام کا تاریخ اقامت دین کی فرضیت کے تاریخ ہے اسلام کے تاریخ بس یہ قصر ہے جو امت کو یاد دلانے کی ضرورت ہے بھئی تو مول گئے ہو باطل نظام کے خلاف جند و جہد جماعتی شکل دسمپل کے ساتھ حضور کے طریقے پر جیسے کہہ بھی بتایا گیا یہ فرض ہے بھائی فرض ہے فرض ہے اس فرض کے لیے کسی سے کسی جماعت میں شریک ہو کر جو اس لہج پر آپ کے نزی کام کر رہی ہو آپ کو جند و جہد کرنی لازم ہو موسیقی 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 موسیقی